تو دوستو فیراز رم آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ایک نئے ٹوپک کے ساتھ چیہاں دوستو بتا دے کہ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے 1990 میں آنے والی پانچ بڑی فلموں کے بارے میں چیہاں دوستو بتا دے کہ بہن پر بات کریں گے بولی بٹ کے سپرشٹار جیگی سراب کی دودھ کا کرج اور بہن پر بات کریں گے بولی بٹ کے سپرشٹار گوویندہ اور بولی بٹ کے سپرشٹار بینوت خنہ کی مہا سنکرام مووی کے بارے میں اور بہن پر بات کریں گے بولی بٹ کے سپرشٹار گوویندہ کی عزت دار مووی کے بارے میں اور بہن پر بات کریں گے بولی بٹ کے سپرشٹار دھرمیندر کی آنے والی مووی کے بارے میں چیہاں دوستو بتا دے کہ بہن پر بات کریں گے بولی بٹ کے سپر اسٹار مطل چکروتی اور انیتہ پتچن کی اگنی پت موی کے بارے میں جہاں دوستو بتا دے کہ وہی پر بات کریں گے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزڈ کے بارے میں ہٹوار فیلوک کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ ان مویوں نے باکس آفیس انڈیا پر کتنی کمائی کی تھی اور پورے ورلد میں انہوں نے کتنی کمائی کی تھی یہ موی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ رہی تھی یا فلو آخر 1990 میں کون سی مووی نے مائی تھی واضی اور یہ سال کس کے نام تو دوستو ویڈیو میں آخر تک ونی رہیے گا اگر چینل پر نہیں ہے تو چینل کو بھی ضرور شکرائب کر لے تاکہ ہر بولی بٹ کی جانکاری سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہوں سب سے پہلے ہم بات کریں گے بولی بٹ کے سپر اسٹار جیگی سراب کی دودھ کا کرج مووی کے بارے میں جہاں دوستو بتا دے کہ بہن پر بات کریں گے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں اور دوستو بہن پر جانیں گے کہ یہ مووی باکس آفیس انڈیا پر ایٹ ثابت ہوئی تھی یا فلوک اس نے باکس آفیس انڈیا پر کتنی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں اس نے کیسے ریکارڈ بنائی تھی تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا چلوں کہ یہ مووی اکتیس اگست انیس سو نبہہ میں ریلیج ہوئی تھی اس میں موکے کردار میں بولی بٹ کے سوپر ایشٹار جائے گی شراپ نظر آئی تھی اور دوستو یہ مووی ایکشن کومیڈی رومیج سے بھرپور مووی تھی جس میں موکے کردار میں بولی بٹ کے سوپر ایشٹار جائے گی شراپ نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کر لیں بجٹ کی تو یہ مووی تقریباً دو کڑور تیس لاکھ کے بجٹن بنی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور ساٹھ لاکھ روپے کمائے تھے اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے چار کڑور روپے کمائے تھے اور یہ موووی ایکشن کومیڈی رومین سے برپور موووی تھی اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ایب ریس ثابت ہوئی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار جیگی سراپ نظر آئے تھے اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ایب ریس ثابت ہوئی چلی دوستو اب بات کر لیتے ہم بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ اور بینوت خننا کی مہا شنکرام موووی کے بارے میں یہاں دوستو بتا دیکھیں وہیں پر بات کریں گے باکس آفیس کالکسن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ اس موووی نے باکس آفیس انڈیا پر کتنی کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں اس نے کتنے رکارڈ بنائے تھے اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ سابت ہوئی تھی یا فلوک تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا چلوں کہ یہ موووی 12 جنوری 1990 میں ریلیج ہوئی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ بینوت خننا اس میں اہم کردار میں نظر آئے تھے اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو یہ موووی دو کڑور تیس لاکھ کے بجٹ منی تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر دو کڑور ستر لاکھ روپے کمائے تھے اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے تین کڑور پچاس لاکھ روپے کمائے تھے اور یہ موووی ایکشن کومیٹی رومیج سے بھتپور موووی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ بینوت خننا اس میں اہم کردار میں نظر آئے تھے اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ایو ریس ثابت ہوئی چلی دوستو اب بات کر لیتے ہم بولی بوٹ کے سپرشٹار دھرمندر کی ناکہ بندی موووی کے بارے میں جیہاں دوستو بتا دے کہ وہیں پر بات کریں گے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزت کے بارے میں ہٹ اور فلوپ کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ ثابت ہوئی تھی یا فلوپ اس نے باکس آفیس انڈیا پر کیسے کمائی کی تھی اور پورے ورلڈ میں اس نے کیسے کمائی کی تھی تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا چلوں کہ یہ موووی چار مائی انیس سو نبیہ میں ریلیز ہوئی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار دھرمندر اہم کردار میں نظر آئے تھے اور یہ موووی ایکشن کومیڈی رومینس سے بھرپور موووی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو یہ موووی تقریباً تین کلور کے بجٹ منی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر چال کرو کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے چھے کلور روپے کمائی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار دھرمندر شری دیبی اس میں اہم کردار میں نظر آئے تھی اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو یہ موووی کا بجٹ تو تقریباً تین ہی کلور تھا لیکن یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر کچھ خاص کمال نہیں کر پائی تھی اور فیل آف ثابت ہوئی شلی دوستو اب بات کر لیتے ہم بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ کی اجددار موووی کے بارے میں چیاں دوستو بتا دے کہ وہیں پر بات کریں گے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ایٹ اور فیل آف کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ ثابت ہوئی تھی یا فیل آف تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا چدو کہ یہ موووی سولہ مارچ انیس سو نبھے میں ریلی جوئی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ نظر آئے تھے دوستو اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو یہ موووی تقریبا ڈائی کلور کے بجٹ ملی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر تین کلو کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس نے ساڑھے چار کلو روپے کمائی تھی جس میں مکھے کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار گوویندہ نظر آئے تھے اور یہ موووی ایکشن کومیڈی رومین سے برکپور موووی تھی اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ایب ریس ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے ہم بولی بوٹ کے سپرشٹار اور علیتہ بچن اور بولی بوٹ کے سپرشٹار میں تھوند چکر وطی کی اگنی پت موووی کے بارے میں جہاں دوستو بتا دے کہ وہی پر بات کریں گے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزر کے بارے میں ہٹ اور فلوک کے بارے میں اور دوستو وہی پر جانیں گے کہ اس موووی نے باکس آفیس انڈیا پر کتنی کمائی کی تھی اور اس نے پورے ورلڈ میں کیسے ریکوارڈ بنائی تھی اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر ہٹ سابت ہوئی تھی یا فلوک تو دوستو آپ کی جان کر کے لیے بتا چلوں کہ یہ موووی چھے فروری انیس سو نبی میں ریلی جوئی تھی جس میں مکہ کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار مویتون چکر وطی اور بولی بوٹ کے سپرشٹار انیتہ بچن اس میں اہم کردار میں نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں بجٹ کی تو یہ مووی تقریباً چار کڑور کے پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں بھی اس نے کافی اچھی کمائی کی تھی یعنی کہ پورے ورلڈ میں اس نے دس کڑور پچیس لاکھ روپے کمائی تھی جس میں مکہ کردار میں بولی بوٹ کے سپرشٹار میتون چکروتی بولی بوٹ کے سپرشٹار انیتہ بچن اس میں اہم کردار میں نظر آئی تھی اور یہ موووی ایکشن کومیڈی رومیس سے بھرپور موووی تھی اور یہ موووی باکس آفیس انڈیا پر سپر ہٹ ثابت ہوئی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں بازی کی کہ سال انیس سو نبی میں کونسی موووی نے مائی تھی وازی اور یہ سال کس کے نام تو دوستو اگر ہم بات کریں بازی کی کہ سال انیس سو نبی میں کونسی موووی نے مائی تھی وازی اور یہ سال کس کے نام اور کونسی موووی انیس سو نبی میں آگے رہی تھی دوستو اگر ہم بات کریں بازی کی تو یہاں پر مٹھن چکر وٹی اور ایتا بچن کی موی بازی مارت ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ اس نے مویپی باؤک سوپ اس انڈیا پر بھی کافی اچھی کمائی کی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں تو اس نے کافی اچھا ریکورڈaram بنایا تھا تو دوستو اگر ہم بازی کی بات کریں تو یہاں پر بولیوٹ کے سوپہ ہسٹار مٹھن چکر وٹی اور ایتا بچن کی موی بازی مارت ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن اگر ہم بات کریں بولی بٹ کے سپر اشٹار جائے گی شراب کی مووی کے بارے میں تو یہ مووی باکس اوپس انڈیا پر ایویڈیس آبیٹوٹی لیکن ان موویوں نے بھی کافی اچھی کمائی کی تھی تو دوستو اگر ہم بات کر لیں بازی کی کہ یہ سال کس کے نام تو یہ سال بولی بٹ کے سپر اشٹار انیتہ وچن اور مطن چکروتی کے نام رہے گا تو دوستو آپ کی ان موویوں میں سے کونسی مووی زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمائیٹ بوکس میں ضرور دے اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر بولی بٹ کی نئی پرانی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پوچھتی رہے اور دوستو آپ ہماری ویڈیو کو کجلے کہاں سے دیکھتے ہیں اپنی رائے کمائیٹ بوکس میں دینا نہ بھولیں